ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیاڈبی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس ایکسل 2021 میں پڑھانے جا رہا ہوں ایک نیو کمانڈ کے بارے میں کہ ایم ایس ایکسل 2019 اور 2021 کے اندر یہ کمانڈ موجود ہے اور جس میں 3D 3D اوبجیکٹس آپ یہاں پہ انسرٹ کر سکتے ہیں جس طرح فرض کیجئے کہ میرے پاس یہاں پہ ایک یہ پکچر ہے اس کو ہم کسی بھی طرح سے روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ یہ 3D میں سے آپ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ کچھ بھی آپ انسرٹ کریں گے تو آپ اس کو ایزیلی یہاں پہ اس طرح سے روٹیٹ کر سکتے ہیں جس اینگل سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسی اینگل سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے چاہاں کے پاس کوئی بھی اوبجیکٹ ہے اس کو آسانی کے ساتھ آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ تو ان کمانڈز کو کس طرح سے یوز کرنا ہے آج ہم اس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ نیو سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر تو 3D موڈل 3D اوبجیکٹس انزرٹ کرنے کے لیے آپ نے انسرٹ پہ آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں گے 3D موڈل پہ اور اس کے بعد آپ نے سٹارٹ 3D موڈل پہ کلک کرنا ہے یاد رکھیں گا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس نیٹ کا کنیکشن ہونا چاہیے کیونکہ یہ تمام موڈلز آن لائن ہی آپ اپنے پیج پہ انسرٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک نیو شیٹ کر لیتا ہوں نیو شیٹ کرنے کے بعد انسرٹ پہ کلک کرنا ہے 3D موڈلز پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد سٹارٹ 3D موڈلز پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہاں پہ آن لائن 3D موڈلز کے یہ تمام کٹیگریز اوپن ہو جاتی ہیں تو آپ نے یہاں سے وہ کٹیگریز سیلٹ کرنی ہے جس کو آپ یہاں پہ پہ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ کرنے اس میں اینیمیلز جیسے آپ اینیمیلز پہ کلک کریں گے تو اینیمیلز کی پکچر آپ کے پاس پیج پر انسرٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم کوئی بھی پکچر لے لیتے ہیں جیسے فرض کیجئے کہ میں نے یہاں پہ یہ والی پکچر انسرٹ کر لی اور ہم جیسے انسرٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی پکچر یہاں پہ انسرٹ ہو جائے گی کچھ دے ویٹ کریں گے کیونکہ ڈائریکٹ یہ آپ کی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے انٹرنیٹ سے تو یہ دیکھیں پکچر آپ کے پاس پیج پر آ چکی ہے اب اس کو اس طرح سے ری سائز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پکچر میں نے یہاں پہ انسرٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے چھوٹا یا بڑا کر لیا اور اس کے بعد سینٹر میں آپ کو یہاں پہ یہ ایروز نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے آپ اسے کسی بھی انگل میں روٹیٹ کر سکتے ہیں جس طرح دیکھیں میں یہاں پہ یہ کر رہا ہوں یہ تو اس طرح سے دیکھیں آپ اسے اپنے مرضی سے روٹیٹ کر سکتے ہیں جس انگل میں چاہیں اور اس کے بعد جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اوپر 3D موڈل کا 3D موڈل کا ایک ٹیب اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ وہی کمانڈز ہیں جو ہم انسٹ میں دیکھ چکے ہیں پھر اس کے بعد ری سیٹ موڈل پہ کلک کریں گے تو دوبارہ سے جیسے پہلے تھا ویسے کا ویسا ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر اپنی مرضی سے آپ نے 3D موڈل کے ویو دیکھنے ہیں تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے یہ سارے ویوز آپ کو یہاں پہ نظر آتے ہیں جس ویو پہ آپ کلک کریں گے اسی ویو میں یہ کنورٹ ہو جائے گا یعنی آپ جس ویو سے جس اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس اینگل سے اسے تبدیل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کو اپنی مرضی سے بھی چینج کر سکتے ہیں جس طرح میں نے یہ والا اینگل سیٹ کیا اس کے بعد اگر آپ کوئی اور اس میں 3D موڈل لینا چاہتے ہیں تو آپ انسٹ پہ آئیں گے پھر آپ نے 3D پہ آنا ہے پھر اس کے بعد سٹاک 3D موڈل پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ ہم کوئی اور کٹیگری بھی سیٹ کر دیتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ آؤٹڈور ایڈونچر کر لیا اب اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ پکچر اس طرح سے آ رہی ہیں آپ کسی بھی اس پکچر کو اس میں سیٹ کرتے ہیں جیسے میں نے یہ والی پکچر یہاں پہ سیٹ کی اور اس کے بعد ایک سے زیادہ پکچر اگر ایک ساتھ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے ایک پکچر یہ والی لے لی اور دوسری پکچر ہم اس میں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہم انسرٹ پہ کلک کرتے ہیں بلکہ یہ ایک پکچر اور لے لیتے ہیں یہ والی اور جیسے ہم انسرٹ پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دونوں پکچر انسرٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو کچھ در میں ویٹ کرنا پڑے گا پکچر دونوں لوڈ ہو رہی ہیں تو اس طرح سے دونوں پکچر دیکھیں آپ کے پاس لوڈ ہو رہی ہیں اور کچھ ہی سیکنڈ میں یہ پکچر آپ کی پیج پر انسرٹ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں دونوں پکچر یہاں پہ آ چکی ہیں ہم یہاں پہ ایک پکچر پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد دیکھیں ہم اس کو اٹھا کر ایک سیٹ پہ لے کی جاتے ہیں اور اس کو ری سائز کر لیتے ہیں یہ دیکھیں مر پاس یہاں پہ یہ پکچر آ چکی ہے اور یہاں پہ کلک کر کے آپ اسے کسی بھی اینگل سے یہ دیکھیں کسی بھی اینگل سے آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہاں پہ کلک کرتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اور اس کو بھی وہ ویسے ہی روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایسے تو دیکھیں اس طرح سے آپ 3D موڈل انسٹ کر کے اپنی ڈاکومنٹس کو اپنی شیڈز کو اور بھی زیادہ اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ کوئی بھی شیپ اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر یا اس کے بعد نیچے طرف ہے تو آپ نے کسی بھی شیپ پہ کلک کرنا ہے جس کو آپ اوپر لانا چاہتے ہیں تو برنگ فارورڈ پہ کلک کریں گے تو یہ شیپ اوپر آ جائے گی اگر آپ اس کو نیچے لے کے جانا چاہتے ہیں تو سینڈ بیک پہ کلک کریں گے یہ بیک سیٹ پہ چلی جائے گی اور اس طرح سے سیلیکشن پینل پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو آپ نے جتنے بھی موڈلز پیج پر انسرٹ کیوں گے تو رائٹ کی طرف اس کا ریکارڈ یہاں پہ آ جائے گا تو یہاں پہ کلک کر کے آپ ان کو اپنی مرضی سے یہاں پہ ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور شو بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور شو بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جسے میں نے آپ کو پڑھایا کہ کس طرح سے ایکسل 2019 اور 2021 کے اندر 3D موڈلز ہم پیج پر انسرٹ کر کے اپنے کام کو اٹیکٹیو بنا سکتے ہیں تو امید ہے یہ کمانڈز آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی